ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ اہم ہے یہ بات مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ ایک جانور جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے جیسے گھر کا سرپرست اگر قربانی کر رہا ہے تو ایک جانور اس کی طرف سے ہے یا ایک حصہ اگر لے رہا ہے کسی بڑے جانور میں تو وہ اسی کی طرف سے ہے بقیہ گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی گھر والوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو جتنے گھر والے ہیں اتنے جانور اسے زباہ کرنے پڑیں گے یہ بات مشہور ہے اور ایسا کہنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ عام طور پر علماء احناف کا فتوہ ایسا ہے اور اس کی دلیل عام طور پر یہ دی جاتی ہے کہ ایک جان ہے تو ایک آدمی کی طرف سے ایک جان ہو گئی ایک آدمی کی طرف سے ایک جان ہو سکتی ہے دو آدمی کی طرف سے ایک جان کیسے قربان کی جا سکتی ہے یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے لیکن اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ایک آدمی گھر کا سرپرست اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے وہ پورا جانور ہو یا ایک حصہ ہو جو قربانی آدمی کر رہا ہے وہ اس کے اور اس کے گھر والے دونوں کی طرف سے ہوتا ہے اس سلسلے میں سنن ترمیدی کی روایت ہے حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یا ہم نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیفہ کانت الضحایع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیوں کا کیا حال تھا کیسے قربانی ہوتی تھی تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا کان الرجل یضحی عن نفسی وعن اہلی بیٹی آدمی کیا کرتا تھا ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتا تھا اس حدیث کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے سرپرست کی قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے ہوتی ہے تو ایک جانور سارے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اب بساوقات لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ گھر بڑا ہے خاندان بڑا ہے دس بارہ بچے ہیں دس بارہ لوگ افراد ہیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ سو بھی ہوں گھر والے گھر والوں کی تعداد اگر سو بھی ہو تو کوئی حرج نہیں نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ آدمی اگر قربانی کرتا ہے سرپرست آدمی تو اس سے ماتہت جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا پیارا استدلال کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دنبے زباہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے یہ میری طرف سے ہیں اور میری امت میں سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے تو کہا دنبے دو ہی تھے جانور دو ہی تھے اور اللہ کے نبی کی امت میں قربانی نہیں کرنے والے لوگ بے شمار تھے لا تعداد تھے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جانور میں شریک کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ایک جانور یا ایک حصہ گھر کا سرپرست اگر کرتا ہے وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ مسئلہ سمجھتا ہے مانتا ہے کہ ہاں ایک جانور سب کی طرف سے کافی ہے لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے دو جانور کرتا ہے تین جانور کرتا ہے یا جانوروں کی تعداد بڑھاتا ہے تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے بہتر ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے رامے قربانی آؤں لیکن وہ اس نیت سے نہ ہو کہ ایک جانور صرف ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے بلکہ یہ ہو کہ اللہ تعالی نے استطاعت دی ہے تو ہم کر رہیں تو گھر کے سرپرست کی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم